میں ہوں مویز جیفری اور میں ہوں ہیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 اجنڈا 360 آج ہم گورنر ہاؤس میں ہیں ہمارا سپیشل پروگرام ہے ہمارے پروگرام کے ایک بہت ریگلر گیسٹ ہمارے دوست ہمارے شو اور ہمارے چینل کے ریگلر ساتھی رہے ہیں اور آج گورنر سندھ ہے عمران اسماعیل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ان سے آج ہم جانیں گے کہ ان کا یہ سفر جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ستائیس اٹھائیس سال کا طویل یہ سٹرگل اور سفر رہا عمران خان صاحب کے ساتھ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے نیا پاکستان کی طرف یہ جو اب ایک قدم بڑا لیا گیا اور عمران خان صاحب وزیراعظم بنے عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ان کی ساری سٹرگل جو ہے وہ کیسی گزری اس کی ہم بات کریں گے اب ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو آگے کی کہانی اب اتنی ہی ضروری ہے جتنی پیچھے کی کہانی تھی تو ان سے ان کے نئے پاکستان بنانے کے حوالے سے جو پلانز ہیں ان کی بھی بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بینگ گورنر جو ہے ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے انہوں نے کیا سوچا تھا کہ جب نیا پاکستان بنے گا تو ان کی کیا کانٹریبیوشن ہوگی اور ایس گورنر وہ کیا کانٹریبیوٹ کریں گے ہم آپ کو گورنر ہاؤس کا ایک ٹور بھی کروائ جو کہ پھر سامنے لائے گا وہ ساری چیزیں وہ سارے منظر جو کہ اب عوام کے لیے کھولے جائیں گے اور گورنر ہاؤس سندھ کو بتایا جاتا ہے کہ میوزیم بھی بنایا جائے گا ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے آپ نے ہمیں بلایا بلکہ آپ نے ہمیں دعوت دی بہت بہت آپ کو مبارک ہو واقعی میں اگر کوئی میں سوچ ہوں کیونکہ کچھ عرصے سے سارے انکر آپ کو جانتے ہیں اس طرح ہم بھی جان جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جب بھی عمران خان صاحب کی بات ہوتی تھی نئے پاکستان کی ویجن کی بات ہوتی تھی پچھلے دس سال سے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ جس طرح سے جس کنوکشن اور بلیف کے ساتھ آپ لگے رہے سٹرگل کے آپ کی ایک کہنا چاہیے کہ آپ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ فاؤنڈر فاؤنڈنگ میمبر ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ ہیں بلکہ پی ٹی آئی فارم کرنے سے پہلے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو صرف پہلا سوال تو یہی ہے کہ تھوڑا سا بتائیے خلاصہ تھوڑا سا بتائیے کم سے کم کہ یہ اتنا طویل سفر کیسا گزرا ضرور ایبز اینڈ فلوز تھے کئی دفعہ بتائیے کہ کب لگتا تھا کہ یار یہ شاید نہیں ہو سکے گا یہ باقی شاید جو ہے ایک خواب ہی رہ جائے گا سفر کا بتائیے بڑا مسمرائزنگ سفر ہے اور وہ افسانوی بھی لگتا ہے جیسے تو وہ اس میں صحیح کہ جب ہم نے پارٹی بنائی یا میں آپ کو اس سے بھی پہلے سے بتا ہوں میں نے میٹ خان صاحب نہیں بیوائی سے بتا ہے تو پہلا کیا اپریشن کیا تھا میں ان سے ملا ایسے کہ میں اس وقت کرکٹر تھے وہ نہیں نہیں نیٹی تھری کی بار کر رہا ہوں نیٹی دو کا ورڈ کپ جیت چکے تھے اور شاکر خان نے مسپطال بنا رہے تھے تو میں بائی پروفیشنی لیدر ٹیکنالوجسٹ ہوں تو وہ میں لیدر کی کام کرتا تھا میرے ٹینری کے کیمیکلز وغیرہ ساری چیزیں اور آرٹیکلز ڈبل اپ کرنا اپلسٹری اور یہ جو آپ کی کلوڈنگ لیا در ہوتا ہے تو وہ میں لہور گیا تھا کسی کام سے تو میری فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور ہوتل سے میں چیک آؤٹ کر گیا تھا تو وہ ٹیکسی والی کو میں نے کہا ہے مجھے کہیں گھماؤں ہیں اس وقت لہور میں لیکن آپ بارہ بجے چیک آؤٹ کر جائیں ہوتل سے اور سخت گرمی کی تو وہ بہن کہ ایک کم سے کم ایسی میں بیٹھا رہا ہوں گھومتا رہا وہ گھما رہا تھا کبھی کوئی پارک لے جا رہا تھا کہ یہ پارک ہے کبھی کوئی بیلڈنگ کبھی کچھ میں نے کہا کوئی انٹرسٹنگ چیز دکھا ہو گیا اس نے کہا شاکت خانم اسپتال دیکھا آپ نے میں نے کہا نہیں کہتے چلیں وہ دکھا آتا ہوں ہم کہے ایکشلی دار ٹیکسی ڈرائیور گیم ایک ٹور آف آسپٹل ایک پارٹ اس کا بن گیا تھا ایک کچھ باقی بن گیا تھا اس سے ہم پہلی چیز تو یہ جانے کہ شاکت خانم اتنی بڑی چیز تھا کہ آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے کہیں کہ اس شہر کے مونیومنٹس جو ہمیں دکھائیں اب بہترین جو چیزیں دکھائیں تو اس میں شاکت خانم نے انتخاب کیا اس سے بڑا جذبہ تھا نا قوم کندر کا اسپتال بنا رہے ہیں خان صاحب ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا تو بہت زیادہ جذبہ تھا میرے پاس ایک ایک وہ آتوکراب بھی ان کا پڑھا ہوا جو میں نے نائٹین سیونٹی ایٹ میں لیا تھا جی میں نے وہ اس کو ٹوٹر پر آپ نے لگایا ہے دیکھا بھی تو میں نے جو پرس پیٹ ہم میں وہی بتا رہا ہوں وہاں جب ہم گئے نا اسپتال اسپتال دیکھ کے نکل رہتے تھے باہر تو اس نے مجھے کہا خان صاحب سے ملنا ہے میں ان کہا تم جانتے ہو کیا کہتے ہیں نہیں میں ان کہا پھر کیسے ملیں گے خان صاحب ٹوڑی ملیں گے میں کہتے ہیں سامنے والے دروازے جو ہیں نا بس ہی کھولیں اندر خان صاحب کا حافظ ہے ملتے ہیں سب سے وہ میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا بھائی اس نے کہا اے میں ملاتا ہوں میں کہا کہ وہ گیا میں ہاف بلیو اور ہاف ڈس بلیو کے درمیہر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہو گیا اس نے دروازہ کھولا اور میں ڈلیبریلی سٹاپ بیک میں نے کہا اگر واقعی خان صاحب اندر ہے تو اس کو تو ڈاٹ پڑے گی جانتے نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھول کا میں پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا اسلام علیکم خان صاحب اندر سے آزئی جوالیکم اسلام تو مجھے کہتا آئے میں اندر ہے کہ یہ کراچی سے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو that's the first time i met him my showcase hand then جی بیٹے بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا اب وہ تو کچھ میں ذہن میں تھا ہی نہیں میں نے کہا میں آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں میں اسپتال کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں تو انہیں نے کہا کہ تم کرتے کیا میں ان کو بتائیں تو ان کو دیکھ کے آپ میں یہ انسپریشن آئی کیونکہ ابھی تک تو آپ اتفاقن مل رہے تھے اتفاقن مل رہا تھا کیونکہ because i had to say something صحیح کہ کس لئے آئے ہو کیا کہتا ہے کس لئے کیا کہتا ہے کہ میں میری flight delay ہو گئی نہیں کیا کہتا ہے میری flight delay ہو گئی تھی میں اسی گھوم رہا تھا تو مجھے آپ مل گئے اور کیا بات کرتا ہے صحیح تو آپ کو فلائی کاموں کا ویسے ہی ہے کہ رجحان تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب انہوں نے لیدر ویدر کے سارا سنائے نے کہنا کہ تم ہائیڈ کیمپین کرو گیا ہمیں کراچی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہاں کروں گا تو انہوں نے بندے کو بلایا اس کا کہا کہ اس کو انچارج بنا دو ہائیڈ کیمپین کا کراچی کو میں نے شہر میں جا کے انہوں نے بینرز دیا مجھے میں نے بینرز لگا ہے پچاس کے قریب میں نے وہ سیزوکیاں پک اپس ہوا ہائے رہے ہیں ہمار سے شروع ہے آپ head of hide collection in کراچی پہلا ہوا تھا امیران اسپل صاحب ایک بات بتائیں جس طرح آپ نے ابھی یہ کہا کہ خان صاحب had a nose for picking a winner انہوں نے وہ cricket team بھی اس طرح pick کرتے تھے وہ talent کو بھی اسی طرح spot کرتے تھے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے he thought you could click تو آپ کو pick کر لیا اچھا وہ click ہوا بھی میں آپ کو تھوڑا سا complete کرلوں کہ وہ جب میں نے ادھر hide campaign launch کی نا تو مجھے idea نہیں تھا کہ کیا ہونے میرے ساتھ وہ تو اتنی hides آئیں skins میرے پاس کہ وہ پچاس ہو جائیں کہ پانچسو بھی ہوتی تو کم پڑت جب میرے گھر پر لوگوں نے اللہ کے وہ کھلیں ڈالنا شروع کر لیا تو i had a heap of skins اور سارے hides پڑی تو کامیاب ہو گئے آپ پہلے تھوڑا سا fast forward کریں کیونکہ بہت لمبا ایک سفر ہے تو ٹھیک ہے آپ کو یہ task ملا anyways میں نے جب وہ اس کو auction کیا نا تو وہ ایک بہت بڑا handsome amount آئے تھا مجھے صحیح یاد نہیں پینسٹھ لاک ستر لاک ایک کروڑ کوئی اُس زمانے میں بہت بڑا amount تھا وہ پی آرڈر بنا کے میں خانسا کے پاس گیا تھی he was so happy he was introduced me to everyone like you were saying میں نے صحیح بندہ چنا تھا دیکھو کتنے پیسے لے کے ever since then we you know ایک ساتھ چلتے گئے پھر شاکت خانم کے بعد یہ تحریک ان صاحب کا idea conceive ہو رہا تھا تو i was with him لویس پوائنٹ کب تھا امران صاحب sir ہاری لیکشنی لویس پوائنٹ رہا ہے جو ہم جاتے رہے جزب کے ساتھ کے صلاب آ رہا ہے توفان آ رہا ہے شروع کیا شروع کیا تو did you believe in the dream I I had a I had a believe in the dream and I still believe in the dream یہی نہیں اب تو زادہ آسان ہے نہیں اب تو آسان ہے اب تو چیزیں ابھی زادہ مشکل ہے بھئی صاحب نہیں نہیں اب تو آپ کے ہاتھ میں چیز آگئے اب اگر میں کہیں آپ صحیح کہاں کہ میری مجبوری ہے موقع بھی ملے گا یا نہیں پہلے اس وقت تو یہ سوال تھا اب اگر آپ صحیح کہاں کہ میری مجبوری ہے میں یہ نہیں کر پاں گا تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ میرا believe یا میرا dream جو تھا وہ صحیح نہیں تھا تو believe کیوں تھا کیونکہ خان صاحب کی شخصیت میں یقین تھا ان کی single mind نہیں ان کی شخصیت میں بھی یقین تھا پھر انہوں نے جو ہماری ایک brainstorming کہہ لیں یا جو بھی جس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے ہم ملک کو change کر سکتے ہیں کیسے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرائی جا سکتی ہے کیسے دنیا میں چیزیں بدلی ہیں leak on you کے examples اور سارے we had a long session with concept ایک vision انہوں نے دیا آپ کو ایک vision تھا اور اس کو آپ نے بڑا believe کر کے اس پر struggle کی کی کیونکہ یہ 22-23 سال آپ ایک خواب کے پیچھے بھاگتے ہوئے بغیر believe کے نہیں گزار سکتے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس پر کئی ساتھی ہمارے چھوڑ گئے جن کا vision بھی تھا believe بھی تھا لیکن ان کو لگا کہ نہیں achievable نہیں ہے چھوڑ گئے ہوئے تو عمران صاحب یہ ایک بہت لمبا سفر تھا لڑائی والا انگریزی والے سفر والا اب وہ finally ختم ہو گیا you've done it آپ governor sindh ہیں عمران خان صاحب prime minister ہیں ابھی صاحب president ہیں ابھی صاحب president ہیں ministries majority آپ کی اپنی party نے retain کی ہیں اب کام کا now it's time to deliver اب وہ وقت ہے کہ جب ہر دن آپ کی popularity جیسے پہلے بڑا کرتی تھی آپ کی opposition سے اب ہر دن گھٹی ہے یا پھر اسی level پر رہتی ہے according to your delivery unless you do something big تو how do you see it now اب کس طرح یہ نئے پاکستان کے دو تین ہفتے میں سمجھوں کہ ہم ابھی ایک phase سے گزر رہے ہیں اور ہم ہم نے آج بھی بڑی 10th meeting کیا صاحب عمر بھی آئے ہوئے تھے president صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے اور ہم نے کراچی کی جو review بھی کیا ہے کراچی کے package پر بھی بات کیا اور کل انشاءاللہ یہیں گورنر آس میں خان صاحب بہت بڑا کراچی کا package بھی announce کریں گے which is doable اور ہم کر جائیں گے اس کو سندھ government کے ساتھ اپنا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ وفاق کی علامت ہیں ہمارے ڈھنڈے کی representation ہیں صوبے میں لیکن آپ کی powers جو ہیں وہ محدود ہیں compared to the government تو تعلقات اور کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کراچی package and delivery لیکن ایک چیز تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ محدود powers کے ساتھ بھی کام بہت کیا جا سکتا ہے number one یہ کہ federal نے جو federal funded پروگرامز ہیں یہاں پہ سندھ میں اس کے لئے انہوں نے governor کو نامذر کیا ہے کہ وہ governor is the main key life offers اس کی راستے میں اگر سندھ government آنا چاہے تو it can make life difficult نہیں سر it can but وہ تو اپنے سومے کی life difficult federal projects کیلئے تو شاید سندھ لیکن federal projects جو ہیں وہ تو پھر بھی subject matter 18th amendment کے بعد شاید جو ہے وہ اتنے نہیں ہیں بات یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کی powers limited نہیں ہے ان سے فرق ہے نہیں تو کرنا کیا چاہیں گے نہیں ان کے مقابلے میں تو limited ہیں جو 18th amendment کے بعد ہوا ہے اس میں تو ان کے مقابلے میں limited ہیں لیکن فیڈرل جو چیزیں ان میں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو کیا ڈیلیور اجنڈا پہ کیا ہے سر دیکھیں میں پہلے تو آپ کی بات complete کرلوں کہ میں خود مراد علی شاہ صاحب کی گھر گیا CMOS میں نے انہوں نے اسی کال کی کہ میں نے کہا میں چائے پین آ رہا ہوں آپ کے پاس میں چلا گیا جا کے میں نے انہوں نے آفر کی کہ میں کوئی konflikt نہیں چاہتا میں میرا پروگرام جو ہے وہ میں نے ان سے شیئر کیا کہ ہم کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں اور میں نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیکج بنا رہے ہیں کراچی کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں آتی ہیں تو آپ ہمیں بتائی ہم اس پیکج میں انکلوڈ کرنے کے لئے دے آ رہے ہیں ہمارا پیکج آپ ہم سے سن لیں اور ہم اگر میل کے چلیں گے ٹائم لائن کر لیتے ہیں پروڈیکٹس کو میں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کی ہماری پولٹیکل ٹھنکنگ یا پریورٹیز ڈیفرنٹ ہو لیکن جو پروڈیکٹس آدھے ہو گئے ہیں یا کنسیب ہو گئے ہیں ہم کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم ٹائم لائن تیہ کر لیتے ہیں اس کی ورکنگ تیہ کر لیتے ہیں کیسے کرنی ہے اور اس کی ہم نے ٹرانسپرینسی کے لئے ہم ایک ٹھرڈ پریٹی آڈٹ کا بندوبست کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کو پر الزام نہ آئے تو صحیح پیسہ صحیح جگہ لگے تو یہ اگری ٹو آل لیٹسی اب آگے ہو کس طرح محاملہ چاہتا ہے نہیں لیکن آپ کیا سندھ حکومت کے بھی پروڈیکٹس کو پیسہ دیں گے یا فیڈرل پروڈیکٹس کو پیسہ دیں گے نہیں سندھ حکومت کے پروڈیکٹس اس کو پیسہ کیوں دیں گے نہیں میں نہیں کہا رہا آپ کو دینا چاہیے سندھ حکومت کے پاس وافر پیسہ ہے اور ہر سال ان کا جو ان ایف سی آوارڈ میں ملتا ہے ان ایف سی آوارڈ میں ملتا ہے اس کے باہر ان کے پاس ہر سال جو پیسہ بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے ان کو چاہیے نہیں وہ خرچ اس لیے نہیں کرتے اس لیے کہ سندھ کے پیچھے جس طرح وفاقی انویسٹیگیشن ان ادارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں سندھ کی حکومت کا کہنا یہ ہے تو وہ ان کی بیڈیٹنگ ہیمسٹرنگ ہوتی ہے ہینڈیکیپٹ ہوتے ہیں سندھ کے بھی اس حوالے سے گلہ شکوا ہے یہ آپ ان سے پوچھے گا لیکن آپ کے سوال کے جواب یہ ہے کہ they don't want more money ٹھیک ہے لہٰذا ہم فیڈل فنڈڈ پروجیکٹس کی طرف ہی فوکس کریں اب دیکھیں آپ نے اتنا بڑا بھاری منڈیٹ لی آپ خود بھاری اکثریت سے جیتے ہیں بہت زیادہ ووٹ لیا آپ نے personally بھی ایک difficult constituency سے آپ کراچی کے لوگوں کو اب کیا وہ end game ہوگا کہ آپ پانچ سال بعد بتا سکیں گے کہ ہم نے نیا پاکستان بنایا کراچی میں نیا کراچی بنایا دیکھیں وہ تو ابھی آپ کو کل جب یہاں پہ announcement ہوگی کراچی کے پروجیکٹس کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا direction کس طرف ہے کوئی personal goal ہے امران صاحب کوئی personal goal یہ میں کر کے جاؤں گا personal goal پاکستان کراچی کا اور سین کا جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا میرا personal goal ہے کہ یہ پانچ سال میں اگر میں نے یہ پانی اتنا کر دیا یہاں پہ کہ لوگوں کو ٹینکر دلوانے کی ضرورت نہ پڑے اور لائن میں پانی آ رہا ہوا پھر مقدار میں اور ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی educate بھی کرنا ہے کہ water conservancy کے اوپر کہ وہ کس طرح ہم پانی جو ضائع کرتے ہیں اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس بچت سے کتنا پانی پیچھے پچھتے ہیں تو پانی واقعی کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے خالی کراچی کا نہیں ہے پورے سندھ کا آپ حیدربارد لے لیں سکر لے لیں لڑکانہ لے لیں آپ کوئی جگہ کا نام لیں پی ٹی آئی کو بہت پذیرائی ملی اور ووٹ ملے کراچی سے اربن سینٹر سے سندھ کے جو ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ رورل سندھ جا کے حالانکہ آرے فلبی صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی پرسنلی بڑی کوشش کی تھی تو پریزیڈنٹ صاحب کی کوششوں کے باوجود رورل سندھ جس کے اب آپ گورنر ہیں ظاہرہ آپ سندھ کے ہر حصے کے گورنر ہیں بلکہ ہم آپ سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ کس طرح سے اب یہ پورے سندھ کے گورنر بن کے دکھائیں گے اور کس طرح سے جو ان کی کارکردگی ہوگی اس سے رورل سندھ میں بھی لوگ راغب ہوں گے عمران اسماعیل صاحب کی بھی طرف اور ان کی پارٹی کی بھی طرف یہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے آج ہمیں دعوت دی ہم ان کے مشکور ہیں گورنر ہاؤس میں ہم موجود ہیں جی گورنر صاحب یہی بات ہو رہی تھی کہ اب آپ رورل سندھ جہاں پہ اتنی پذیرائی نہیں ملی آپ پورے سندھ کہ اب آپ گورنر ہیں وہاں کے کیا وہ چیدہ چیدہ مسائل ہیں جن کو آپ کم سے کم ایڈینٹیفائی کریں گے اپنے آفس کو استعمال کریں گے کہ کم سے کم وہ ہائیلائٹ ہو سکیں وہاں کے ایشیوز بھی اور وہاں کے لوگ بھی آپ کی طرف راغب ہو سکیں ایک تو یہ کہ آپ میرے دونوں حضرات میرے درینہ دوست ہیں اور جب مجھے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی اور سے مقاتب ہیں میرے سے بات نہیں کہہ رہا ہے نہیں آپ گورنر ہیں میں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دوست ہیں لیکن یہ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے گورنر اور یہ بھی بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ جو پہلے لوگ آپ پہ شک کرتے تھے کہ آپ کی ان سے دوستی ہے وہ ٹھیک ہے بلکل دوستی ہے اور واقعی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب سیاسی طور پر آپ ان سے اختلاف کریں جو کریں لیکن ایک بہترین دوست ہیں اور ان کے جو نئے پرانے سارے دوست ہیں ان کے بارے میں ضرور کہتے ہیں کہ یاروں کے یار ہیں اور دوست کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے اور عمران خان آپ کے دوست ہیں ان کا ساتھ آپ نے کبھی نہیں چھوڑتے میں آپ کے سوال کے جواب یہ دے رہا تھا کہ میں نے پروگرام بنایا ہے پورے سن کو بائی روڈ کرنے کا گھوٹکی تک یا ادھر وی راؤنڈ وہاں چلے جائیں سکھر وہاں گھوٹکی سپر ٹیوٹ کر کے all the way down to کراچی ہلیکوپٹر نہیں بائی روڈ بائی روڈ کرنا چاہتا ہوں ہلیکوپٹر سستہ بڑھا ہے سکھر کا نام میں نے اس لیے کہ وہ بائیر جا سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں تو بنایا ہے سر لیکن پچپن روپے کلومیٹر پہ وہ والا ہے ہلیکوپٹر I think وہ والا بور کر کے جا سکتے ہیں actually چلے وہ چلے سنجیدہ بات اس کے لئے میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گے ساتھ چلیں میں تھر جانے کا پروگرام ہے لال شاہ باز کلندر جانے کا پروگرام ہے بیڈ شاہ جانے کا پروگرام ہے راستے میں جتنے علاقے آرہے ہیں ان کی میں ابھی کانسل چینل سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا زبادہ جے کاباد میں کوئی وارٹر پروجیکٹ لگا ہے جس کا وہ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے دیکھیں بھی اور ان کی ہلپ بھی کریں آ کے اس کے کنیکشنز شاید کوئی ایشو آ رہا ہے نہیں مل رہے کوئی ہاسپریٹل بڑا اچھا وہاں پہ بنایا ہے انجیوز کام کر رہی ہیں گورنمنٹ سے ان گورنمنٹ کے اپنے اچھے پروجیکٹ ہیں میں اس میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے فزیکلی پریزنٹ ہو کے وہاں پہ فیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ کتنا وائبل ہے کتنا گراؤنڈ پہ ہے نہیں ہے اور اگر اس پروجیکٹ کے اندر کہیں فیڈرال ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھو میں ان کو ایکسینڈ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ صاحب نئے پاکستان کے گورنر کو نئی پی بی پی نظر آئی کچھ مراد علی شاہ کے اندر کچھ کچھ ایمپروومنٹ کمپٹنٹ ڈیم ینگ گڑ، شرنگ ڈیلیوری اور ان کی ارگز لوگ بھی اور کتنا وہ کر پائیں گے کتنا اپنی وہ پارٹی کے پریشر میں ہے نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا تو ہے کہ ہم اس بار ایک ڈیفرنٹ ایڈیا اور ایجنڈا کے ساتھ آئیں اب they have to prove it کتنا ڈیفرنٹ آئیڈیا اور ایجنڈا ہے but I would like to believe and I would like them to prove it کہ ایسا ہو جائے کہ کر دیں وہ اچھا آپ پرستنگی آپ کی شخصیت بھی ایسی اور ہم بھی آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ بریجز بنانے والے آدمی ہیں آپ کے اینکیو ایم سے پی بی پی سے پی ایم ایل ایف سے اچھے تعلقات ہیں آپ واقعی پورے سندھ کے گورنر بن سکتے ہیں اس طرح سے سیاسی طور پہ بھی ایم اندو آپ کا عوضہ سیاسی نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ریسنٹلی سپیشلی اور پچھلے کئی سالوں سے عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک ایسی رائے رکھتے ہیں اور الطاف حسین کی ایم کیوں کے بارے میں تو رکھتے تھے بڑا کیونکہ الطاف صاحب نہیں ہے اور ملٹنسی کا ایشو اتنا نہیں تو میں وہاں نہیں جا رہا لیکن یہ آہ اور کم آپ کر پائیں گے کیونکہ وہاں سے پیپلز پارٹی والے جو ہیں ان کے حوالے سے مطلب آسف زرداری کو ڈاکو کہتے ہیں مہمان صاحب مجھے یہ پیپلز پارٹی کو مجھے یہ پیپلز پارٹی کو اس کو ابرکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنی ایڈیولوجی سب اپنی ساتھ چلانے جیسے چلانا چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے جو بھی رائے رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں وہ رکھیں پی ٹی آئی جو بھی رائے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں رکھیں میرا فوکس تو یہ پروجیکٹس ہیں مجھے مجھے اپنے شہر ہم لوگوں کا کام کریں مجھے اپنے شہر جو صاحب کرنا ہے دیکھیں مجھے اس کو میں نے میر کو بھی ساتھ بٹھایا میں نے سی ایم کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ ٹرائی کا بن جائے سی ایم میر اور گورنر کا اور مل کے ہم جو بھی مشکلات آ رہی ہیں یعنی میرا نہیں خیال کہ سی ایم کو بھی اچھا لگتا ہوگا کہ کراچی میں کچھرا پڑا ہوا ہے ایڈونٹ تینک کہ میر کو بہت خصورت لگتا ہوگا کہ اچھا ہے یہ میر اور ان کی دیگر سٹاف کی طرف سے کیا شکایت سامنے آئی سر آپ کو پتہ ہے میر کے تو وہی ایشیوز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میر پاس پاور نہیں ہے کچھرا کا کام انہوں نے سندھ سالیڈ بیس منیجمنٹ بورڈ کو دے دیا سندھ والے کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سالیڈ منیجمنٹ بورڈ والے جائیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کچھرا بہت کم ہو گیا ان کے پاس اپنے فگرز ہیں ان کے پاس اپنے فگرز ہیں لیکن ہم تو ویجولی دیکھ رہے ہیں کہ ویجولی کوئی بہت بڑا چینج کچھرے کے اندر جو کراچی کے اندر کوڑا ہے یا گند ہے اس کے اندر نہیں آیا تو بیسکلی یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جب آئے گا تو نظر آ جائے گا آپ کو کسی کو کہنے کی ہے فگرز دینے کی ضرورت نہیں ہے فگرز کا تو بہت بڑا جھنجال ہے آپ بیورکرٹس کو بلا لیں ان کے پاس اپنی فگرز ہیں آپ سن گورنمنٹ سے بات کریں ان کے پاس اپنی فگرز ہیں آپ فگرز دیکھ کے دو لگتا ہے کہ سب ایوریٹھنج is fine بڑا زبردست چل رہا ہے جو آپ سے درخواست بھی کریں گے کہ یہاں کے جو بہتی آلی شاہن باغات ہیں وہ بھی آپ دکھائیں یہ اور ام پوینٹنگ it out because یہ گرین انیشیٹیو آج کل بہت امپورٹنٹ ہے اچھا میں آپ کو ایک چیزی بتاؤں کہ ابھی میں آپ کو نیچے لے جا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ صرف ایک باغ ہے اور اس گورنر ہاؤس کا ٹوٹل ایریا وہ 36 اکر اس میں سے کوئی آٹھ دس اکر جو ہے وہ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے پاس چلا گیا پیچھے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس ہے یہاں آکے مجھے پتا چلا گیا کچھ ایریا جو ہے وہ سین گورنمنٹ کے ہاؤسنگ میں چلا گیا جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی گھر بنے ہوئے اور باقی ایریا جو ہمارے پاس بچہ بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو فیوچر پلانز بھی بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو پبلک یورٹیلیٹی کے لیے کھولنا چاہے یہ تو ہم سب دیکھیں گے اور آسٹیریٹی بڑی اچھی چیز ہے ملک کی ضرورت بھی ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے امران اسمائل صاحب کہ کوئی بچہ آپ کو ابھی دیکھتا ہے ایسپائر کرتا ہے کہ مجھے امران اسمائل بننا ہے مجھے گورنر سندھ بننا ہے ایک میجسٹی ہوتی ہے یہ ایک میجسٹک جگہ ہے اس کی ایک اپنی جو ہے وہ ایک کشش ہوتی ہے ظاہر ہے پبلک سروس اصل موٹیویشن ہونی چاہیے بٹ جو لوگ پبلک سروس میں جاتے ہیں وہ کم سے کم یہ بھی پھر ایکسپیک کرتے ہیں تو اب یہ چیز آپ ایکویزن سے نکالیں گے جب تو آپ کے خال سے یہ بہتر نہیں تھا کہ یہاں کمرے کم خرچے کم کر دیتے لیکن کم سے کم گورنر اب یہ تو ایسی بات ہے نا کہ آپ نے جون میں گنج کرائی اور رولے پڑ گئے پوری زندگی سوچا تھا آپ نے کہ گورنر بنوں گا گورنر ہاؤس میں رہوں گا اور آہا پائے اور یہ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی گورنر ہاؤس کے اپنی ایک پرسٹیج ہے اس کے اندر قائد عظم محمد علی جنرل پاکستان یہاں پر آیتے ہیں اسٹارک پلیس ہے ہیریٹیج بلڈنگ ہے یہاں پر کئی چیزیں ہیں سی ہیں قائد کی بلونگنگز یہاں پر ہیں جن کو دیکھ کر بڑا ایک یعنی مجھے تو بڑا ایک جذبہ فیل ہوتا ہے میں کوئی دن آج تک ایسا نہیں ہیا میں اسی کی بات کروں اب سوچیں کہ یہ جذبہ جو ہے یہ آپ کو فیل ہوتا ہے because of this you know the history behind this building کہ یہاں کون کون لوگ پہلے بھی کام کر چکے ہیں کیا یہاں کی پاور ہے وہ ایک چیز نہیں میرے خلال سے assembly point بھی تو ایسے اگر صدر پاکستان کل بالفرز صدر پاکستان اور وزیر آزم پاکستان اگر ملے آرہے اب وہ ریاست کی زمین پر ملے ملے لوگوں سے دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے ریاست کی زمینیں اور بھی موجود ہیں یہاں state guest house سے ابھی president of Pakistan وہاں پر ہیں بھی انہی ساتھ میٹنگ کرکا ہے کل prime minister یہاں پر آئیں گے بھی سارے fund raiser ہیں ہمارا بچ سر یہ آپ کے خیال میں تھوڑی سی optics زیادہ نہیں ہے اس وقت درینہ کام ہیں بڑے مسائل ہیں عربوں ہنڈرز اور بلینز کی I would say کہ optics کو بھی correct کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کی utility کوئی سے بہتر بنتی ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا گھر استعمال کر رہا ہے اگر یہ policy ہے جماعت کی کو ہر جگہ سے کرانے چاہتی ہے سر میں آپ سے بالکل متفق ہوں austerity نظر آنا ضروری ہے جس طرح کے lifestyle عام آدمی جیتا ہے اس سے جتنا فرق ہے اس lifestyle میں فرق آنا چاہیے صرف نظر کے لیے بھی لیکن ہم نے صرف اس وقت austerity کی باتیں دیکھی ہیں چودہ پندرہ دنوں میں ہم نے صرف یہ ایک دو عرب روپے بچانے کی باتیں دیکھی ہیں جو ایک نجی ایک آدمی کے لیے بہت بڑی رقم ہے لیکن صرف business of the state hundreds of billions of rupees کے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں یہ ایک دو عرب روپے بچانے کے لیے ہے ہی نہیں this is a message to the people of Pakistan کہ ہم اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں ہم آپ کے ٹیکس پر یہ کرزے کے پیسوں سے ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں اس طرح اور جب ہم correct کر رہے ہیں اپنے آپ کو correct کرنا پڑے ہیں governor صاحب کہ this is actually the best answer I have gotten so far on this question کہ یہ actually is not about ایک دو عرب save کرنا بلکہ actually ایک approach دکھانا یہ جواب میں آپ کو کچھ دو تین دفعہ تو ٹی وی پہ دے چکا ہوں اس حوالے سے لیکن آپ کو جب governor سن بتاتے ہیں تو آپ governor نہیں تو میرا خیال سے یہ جواب بہرحال آپ کا اچھا ہے کیونکہ یہ پھر permeate کرتا ہے society میں بھی ہر جگہ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے اور میرا خیال سے یہ آپ کا اچھا جواب میں اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمیں tour بھی لینا ہے کہ what does it mean to you to be governor یہ sense of responsibility ہے آپ کے خیال سے آپ جب governor آپ کو آپ بنے تو کیا آپ نے کمرے میں جب پہلی دفعہ اکیلے تھے تو آپ نے چھلانگیں ماری ہیں یا کیا کیا مطلب کیا ایک feeling کیا تھی میں ایسا سچ بتاؤں آپ کو a burden feel کیا کیا آپ کام کیا کرتے ہیں نہیں میں آپ کو کوئی یہ political جواب نہیں دی رہا honestly آپ کو بتاؤں کہ what did I do سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب when I saw o taking جب ہوئی نا prime minister کی تو when the doors opened and I thought صدر پاکستان آ رہے ہوں گے when I saw خان صاحب walking in تو میں نے مڑ کے دیکھا تو all of us جو پرانے تھے everybody had tears in their eyes you know خوشی صحیح صحیح لیکن ایک وہ تھا and I had the same feeling when I walked into my room for the first time اور میں نے پھر جانب آز بچھا کے اور دون نفل پڑھ کے شکرانے کے اللہ سے اور میں نے دعا کی کہ مجھے طاقت دے کہ جس منصب پہ اس نے مجھے فائز کیا میں بچھ کر کے ہاں ڈیلیور کر سکوں and میں یہ بھی آپ کو بتایا دوں کہ میں بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں میں بہت ریگولر نماز نہیں پڑھتا کوشش کرتا ہوں پکڑنے کے لیکن وہ آگے پیچھے ہو جاتی but ever since I took the office یہ میں ضرور کر رہا ہوں کہ جب بھی مجھے تھوڑے فکر ہوتی کسی چیز کی تو میں نماز پڑھ کے دون نفل اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بتا دے کہ راستہ دکھا دے کہ میں کس راستہ جہاں confusion ہو جاتی ہے تو ادھر جانے کی کوشش ہے بتائیں عمران خان صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ کی کتنی جو ہے involvement یا interference تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی ہیں but آپ کی functioning میں کتنا آپ کو جو ہے وہ وہاں سے بھی instructions یا کوئی وہ ملتی ہیں zero مطلب you're totally independent absolutely مجھے انہوں نے شروع میں جب sorry to cut you off مجھے جب شروع میں he was appointing me governor he gave me straight outlines what you want us to do number one انہوں نے مجھے ہی کہا تھا کہ مجھے یہ austerity چاہیے مجھے lifestyle میں وہ بادشاہت نہیں نظر آنی چاہیے مجھے یہ نہیں لگے کہ یہ مجھے اگلا سن کا سیم چاہیے کوئی بادشاہ آجائے نہیں یہ نہیں انہوں نے کہا دوسرا انہوں نے یہ تو آج تک انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے فلان چیز چاہیے فلان چیز چاہیے he's very different اس کو vision ہی اور ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ ساتھ رہے لوگ most of the time people don't agree with them یہ نہیں ہو سکتا ہر چیز جو وہ کہتے ہیں وہ پہلا جواب لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ہے یہ ہو نہیں سکتا ابھی ڈیم کا پیسے جمع کرنے نکلے again people are saying the same thing جو ہم زندگے پر سنتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ اس طرح کا آدمی ہے تو آؤٹلائن مجھے یہ دی تھی کہ ایک آسٹریٹی کہ انہوں نے مجھے بات کی دوسری انہوں نے کہا کہ سندھ میں لوگوں people should feel the difference تمہارے جانے سے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارا کچھ فرق پڑھا ہے زندگی پہ ایسا نہیں کہ دیکھنے میں نہیں ایک ایڈ ہوتا تھا نا کہ فرق صاف ظاہر ہے فرق صاف ظاہر ہے وہ آپ کا اہم تو یہ ہوگا کہ although آپ بہت محدود ہے آپ کا دائرہ کا لیکن کہیں نہ کہیں یہ فرق یہ کیونکہ ہمیں ابھی توڑ بھی لینا ہے آپ سے دو سیاسی سوالیں انسسٹنس ہے ہماری ٹیم کی طرف سے ایک پی پی کے بارے میں اور ایک ایم کیو ایم کے بارے میں had to be پہلا سر آپ نے کہا تھا گورنر بننے سے کہ around that time کیا آپ یہ آتے کے ساتھ ہی یہ بلابل ہاؤس کی جو دیواریں ہیں ان کو گرائیں گے دیکھئے جو میں نے کہا تھا اس کا شاید وہ مطلب صحیح نہیں لوگوں نے لیا یا وہ people's party میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تنہوں نے مطلب لیا وہ سمجھتا تھے کہ میں جا کے بلابل ہاؤس کی دیوار کیسے گرا سکتا ہوں وہ تو ایک private property ہے بننظیر بھٹو کا گھر ہے ان کے لیے ہماری بھی عزت کرتے ہیں لیکن وہ دیواروں کی جو height ہے وہ ہمیں تو allowed نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ صرف یہ اوپر چلے جائیں وہ جانے controlment board جانے مجھے صرف problem تھا what I meant to say کہ بلابل ہاؤس کی دیواریں was walls outside بلابل ہاؤس کی روڈ کی اوپر ہے وہ میں آج بھی پیپلز پارٹی صاحب کے پروگرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیواریں گرائیں اس سے تکلیف ہے لوگوں کو جائے پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس وقت دیکھ رہی ہو اللہ کرے بلابل بٹو صاحب خاص طور سے میں مخاتم ہوں کہ وہاں لوگوں کو تکلیف ہے اگر آپ کے محلے کے لوگ ہیں سارے آپ you should go out and check with other people جوہاں رہتے ہیں ان سے بات کریں وہاں لوگوں کو تکلیف ہے اس دیواروں سے ان کو گرنا چاہیے دوسرا سوال سر یہ میرے لئے ذاتی طور پر بھی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم پرمیوٹیشنز آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے میں اور حیدر صاحب فاروق ستار صاحب کا پی ٹی آئی میں آنا نہ آنا وہ کہتے ہیں کچھ دوست ان کے یہ آفر کر رہے ہیں how do you see it? I don't know as I should reply to this or not but لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی نہ آفر نہیں کی ان کو یہ self-generated آفر ہے اپنی خواہشات کا اظہار ہے ہاں اپنی خواہشات کا اظہار ہے یہ ایسا کوئی نہیں ہے تو ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کا ہم نے ان اے 243 کا ٹکٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیا 247 کا ٹکٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ٹیپل وان کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں جیس تینوں میں سے فاروق ستار یہ فاروق صاحب اپنی سوہ موٹو پاور کا اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں I don't know وہ کیا ان کا خیال میرے خواہد سے ایک ٹور پہ چلتا ہے گوونر صاحب ہمیں دکھائیں گے کہ جو اب وہ چیز کھولنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے جہاں آپ آسکیں گے جہاں ایک میوزیم بھی بنے گا تو what does that really look like اور what's its store کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو کیا کچھ دیکھیں گے آئیے دیکھتا ہے یہ بہتی انٹرسک چیزیں جو جنرل پبلک کے لیے ہم کھولنا چاہ رہے ہیں میں نے دو ٹور کرایا بھی ہیں بچوں کو یہ قیدیعظم محمد علی جناح کی چیر ہے اس پر اوت لینے کے بار پہلی دفعہ بیٹھے تھے اور اس پر ایک چیر بجرکی وہ چیف جسٹرس پاکستان اور یہ قیدیعظم نے اوت لے کے پہلی دفعہ جب بن گئے تھے وہ وزیر آزم تو یہاں بیٹھے تھے وہ گورنر جنرل اس پاکستان امران صاحب یہ this has the imperial seal on it یہ کیا سٹو ہے یہ یہ King Edward VII جب آئے تھے انڈیا تو انہوں نے یہ دو چیرز دیئے ایک ہی اور ایک اس کے ساتھ کی بودھر رکھیے اور اس کا تھرون بھی ہے وہ میں اپنی دیکھا ہے اس پہ اس پہ گورنر صاحب آپ بیٹھیں گے میں رکھا ہوں نہیں نہیں صاحب ہم جہاں بیٹھے میں ڈیوی ڈیویڈ سا سا ستر کی یہ ترون King Edward the Seventh King Edward the Seventh تو وہ یہ جو میں پچھے دیکھی اس میں یہ کورنر صاحب ابھی ہر رکھی ہے یہ سائیڈ میں کی دو چیز پھولے آپ ابھی تک ہر کمرے میں گئے نہیں ابھی تک نہیں آپ کو پانچ سال میں آپ کا یہ کیم تو یہ ہونا چاہیے کم سے کم دیکھ لیں پورا کورنر آس ماشاءاللہ اس کے جواب کیا یہ پاکستان بننے کے بعد غالباً یونیٹڈ نیشن کے اجلاس کا یہ پہلا ہے وہ آپ کو ہفتے میں اتنی چیزیں کیا سے پتہ چلے یہ میں یہی کر رہا ہوں اور میں امیرلی انگرائے گا اب مجھے اتنے خوشی ہوتی ہے سارے چیزیں دیکھے جو بھی وہ سکول کے بچے سب اپلائے کر رہے ہیں سب کو بھلا رہا ہوں لائے کے لکھا رہا ہوں اب یہ ایک چیزیں ہے کہ جو لوگوں کو ملے گا کہ وہ یہ چیزیں دیکھ کے مزید انسپائر ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن گورنر بننا ہے تو اس کے لئے کیا کچھ جو کرنا پڑتا ہے وہ کریں گورنر بننا ہے اور وہ جو کائیڈ کا آفیس سے ہمیں جائے کے بچے بلے بلے کنیکٹ ایک فیل کرتے ہیں کہ یہ کائیڈ آزم کا آفیس یہ ہے میں جب سے آیا ہوں کوئی دن ہے سا نہیں کہ میں کائیڈ کا آفیس میں آگئے بلے کوئی دیکھنے آیا ہو یا نہ آیا that must be an experience that must be an experience I just go there this is the only lawn we have اچھا اس کے لئے اگیہ بھنی پبلک کلی ہم نے کھولا ہے یہ ہمیں کھولا ہے یہاں پہ صبح بچے اور تنساب آکے سنڈیز every day اچھا سنڈیز کو دم نے شام کھول دیا اچھا تو everyday open to the public صبح میں ہوتا ہے صبح میں کھولا ہے آج کبھی تیلی کوئی میرا خیال ہے کوئی چھے سو چھے سو کے قریب لوگ آ جائے اچھا یہ جو ووک ہے نا یہاں سے starting from here اس کا میرا پروگرام ہے کہ اس کو میں جو پاکستان کی کنسپشن سے پچھرز اویلیبل ہوں پکٹوریل ایک ووک ہوئی ہے کہ شروع سے کیسے ہوا میں نے ابھی بھی لگی بھی ہے یہ ابھی بھی لگی ہے لیکن I'm getting more تھوڑا chronological بھی ہوں گیا 47 کے پہلے بلکہ قرارداد سے شروع کرارداد یہ پرچھر بھی اچھی شاری ریئر کلیکشن ہے جنا صاحب ابھی بھی ایک اتنی انسپائرنگ فگر ہے ایک پاکستانی کے لیے میں تو کیونکہ ہم تو وکیل بھی ہیں ہمارے لیے اور بھی زیادہ آپ کو بیڑی بیڑی ایسی تسویریں یہاں ملیں گی جو شاید آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی آم طور پر لوگوں کو دیکھنا کو ملنے گی صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ جنا کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور آپ بھی مجھے بہت انسپائرنگ لگتے ہیں پاؤنڈر اف دی نیشن سے کونسی ایک ایسی کریکٹرسٹک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپ امپلوئی کرنا چاہتے ہیں باڈی کرنا چاہتے ہیں ڈیٹرمنیشن 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 لیاکتالی خان صاحب کا کہتے ہیں کہ جب اساساسینیڈ ہوئے تھے اس کے بعد ہم جا کرتا پھٹا تھا جب ہاں that's what they said یہ آسٹریٹی اس وقت کی تو الگی تھی جو یہست eight guest house ہے یہ لے کھ ٹی ٹی خان کی پرٹی یہ گفٹہ ڈیٹرمنیشن جناہ صاحب کی یہ جروété اس کو بھی сбرا ڈیٹرمنیشن عبر ننت یہ مانون لیٹر دی ہے یا؟ لیٹر دی ہے انشان اب یہ ستاڈی میں ہم جا رہے ہیں یہ قائد کا آفیس ہے صحیح یہ افیشلی ریسیون کے لیے بھی یوز ہوتا تھا ابھی عمران صاحب ایمان صاحب ایمان صاحب ایمان صاحب یہ کارپٹ اس 400 ایروں صحیح واو واو 1053 حجری واو اچھے کافی کشادہ جیسے کھلا 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 dort people بالی تھارک آو ایک امن چیز تو امن چیز من محمد اللہ علی جنہ بھائی صحیح محمد اللہ علی جنہ بھائی یہ ان کے اتنین شیط ہے یہ بڑی زبردست کلیکشن ہے وہ واہ وہاں وہاں اوریجنل پیس میکل سے میکل سے وہاں اور چین اور یہ حرکت ہے وہاں کلی وہاں کیا ہوگکا کہ یہ آسکرہ یہ ہے میں کہا تھا کہ یہ اور چیز میں ہوتے ہیں وہ سبکر وہاں میں بکتا ہے ہوتہ دبیگری میں آپ ہوتے ہیں میں آپ کو بھی طور پر ہوتا ہے یہ واقعی آپ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس لئے جو چاہتے ہیں اس لئے ایک پرسونا جو ہے جیسے تصویر سے بہترین یہ ایک تصویر سے بہترین یہ اس تیبل یہ اس تیبل وہ چیر جو آپ کو اپنے اوپر دکھائی دیم ہے اچھا ایک سوڑن یہ کیا یہ کیا یہاں سے کسیس کیا ہے نہیں یہ گارڈ ہے یہ چیز آپ کو دکھا رہتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بھار دے دیم بیسید جیسے کھائید یہ سیدی اور وہاں پہ کسیٹ پلیر بھی ہے وہاں پہ کسیٹ پلیر بھی ہے وہ بھی میرے فیال سے اس کے پاس کو بھی آپ کو ستوری سنا دا کسیٹ پر ہوں یہ کھائید کیا ہے وہاں یہاں چیز جو ہمسا ہے کہ کسی طرح ہو جائیں یہ ساہاں یہ ساہاں یہ ان کی یہ ایک پچھ چھوال ہے یہ زیر آباد کی ادیشن ہے ہم معروسی سیاست کی بات کرتے ہیں اب جنہ صاحب کے بچے کسی کو نہیں پتا کہ کبھی پبلک لائف سے کوئی تعلق نہیں رہا ہوں لوگ بھول بھی گئے بلکہ جو کہ انہوے بدقسمتی بھی ہے تھوڑی بات لیکن آپ دیکھیں کہ آج آپ جو بات کرتے ہیں وہ زمانے میں کسی کے بھی نہیں ہے لیاکت علی خان کے جنہ صاحب کے علامہ اقبال کے تھوڑے سے آئے تھرڈ جنریشن ان کی آئی ولید اقبال خان صاحب کے بچے تو ہوت میں بھی نہیں تھے یہ اس ان کا لوگو تھا جس پاکستان بنان اس اور پاکستان بنانا اس 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 پاکستان بنانا کب چینج ہوا کس نے چینج گیا اسٹری مجھے نہیں پتا but i'm still in love with it and i offered مراد علی شاہ i gave him a tour تو میں نے کہا کہ یہ سن کا لوگ ہے تو if you want to revive it i'm with you صحیح صحیح آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ کوئی روست کا ہو ساتھا جی امبوست کتلری یہ دیکھیں کائٹ کا بڑا ستائل تھا ہاں he was very much a stylish look at everything these small pots for i don't know sauces dressing the rarest picture of kyle واقی wow have you ever seen a kyle like this never suit on a beach but that's kyle maybe he's a turbat or something fantastic it's more like a hilly area yeah this is also rare sitting on the ground with students that's an excellent یہ کوپی ہے چھتی یہ بھی کوپی ہے ہمار پر originally holidays in kuwaiter fishing wow wow fantastic i'll show you this pillar جہاں کائٹ کھڑے کے ڈوٹ لے ہیں اچھا i'll show you the exact pillar outside اچھا اس کا محب کو بتایا تھا کہ یہاں جب میں آئے پہلا میں نے ٹور لیا میں نے کہا یہ نہ کائٹ کا ہے نہ ہمارا ہے یہ کھا سایا تھا انہوں نے بتایا کہ جب بچوں کو بچوں کو لاتیں چھتی کی سپیچ سنا تھا سا ہمارا ہے تو ہمارا ہے تو ہمارا ہے یہ تے نائی تکنالوجی کیا لگا ہے ہمارا ہے آپ نے پرانی کوئی چیز لہے ہمارا ہے یہ پوری وقت ہوگی یہ دروازہ کھولیں گے ہم صرف اللہ علیہ وسلم یہ بولٹ بنا ہوا ہے یہ بہترین لانگت اور بڑیتھ افترین یہ ہم نے پبلک کیلئے کھولا ہے جو صبح لوگ آتے ہیں تو جو پبلک وزیٹس ہوتے ہیں سر وہ اس طرف ہوتے ہیں یا یہاں اس طرف ہوتے ہیں اس طرف ہوتے ہیں جو ادھر آتے ہیں وہ پھر ڈیڈی ٹورز جو ٹھیک پہلے ریسٹریشن کراتے ہیں جو ابھی دیختی چیزیں ہیں فڈیڈی ٹی صغی راتے ہیں ہی بھرۗ ان کے شامتے ہیں صرف چیزیں آتے ہیں جو رہے ہو یہ آلائیہ جو ہے یہ قوت اندال فوتا ہے ہم یہاں پہ لائبرری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنی بکس پاکستان پہ لکھی گئی ہیں جس بھی زبان میں جس بھی ملک پہ وہ یہاں اویلیبل ہوں گی اور اس کے اندر جو لوگ پاکستان کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن کم انیوں سے بکس ایسی کوئی لائبرری پاکستان میں ہے نہیں جو پاکستان کی اوپر ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں وہ پبلک کے لئے کھولنے کا پروگرام ہے یہ جو آپ کی ایک سی بیلڈنگز جو ہے اس کا ذرا بتائیں کیونکہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ بہت بڑا باہر سے لگتا ہے بہت ایکچوال جو آپ کی جگہ ہے کام کی وہ اتنی بڑی نہیں ہے بہت دیگر بھی مکانات جو بنے میں ہیں میرے پاس سے چار کمرے انیوز ہیں وہی میں کیا ہے سم میں بتاتا ہوں ایک لائبرری ہے ایک ووہفیس ہے میرا جو آپ نے دیکھا ہے ایک ویٹنگ آریا ہے اور ایک ستاف کا آریا ہے تو آپ کا ہو گیا یہ جو بیلڈنگز ہیں یہ کیا ہے یہ نئی انہوں نے اینکسی بنائی تھی مرکال اشرت لباد میں بنائی تھی سرائی تو اس پرسنلیوز اس پرسنلیوز اس پرسنلیوز اور اس گیس میں بھی اس پرسنلیوز اس پرسنلیوز اس میں آپ دوسرہ ایریا پوشنا سکر انا جو اوپر کا ہے this is all guest rooms اس میں ایک بڑا suite ہے اس میں پرنس کریم آہ خان آکے دھہرے تھے اس کن برابر تین suite اور ہیں اور جو جو گوویرر رہزیدنس ہے وہی ہے صحیح اسے لی رہے ہیں بیدروں صحیح صحیح فر فیلی ورہا بیدره گوویرر کے فیلی صحیح صحیح بیدروم صحیح ٹھری بیڈروم ہو رہا ہے ٹھری بیڈروم is moderate for a family اور سر جو office space ہوگی وہ بھی in use ہی ہوگی جو بھی building کے اندر جی in use تو ہے ساری لیکن لگر یہ اتنی قیمتی جگہ ہے اور اس کو اگر پروگرام میں اوپنگ کرنے کا پبلک کیلئے تعلن ہے تو سر یہ white house بھی تو میں بھی تو ٹورز ہوتے ہیں آپ کے یہاں رہتے ہوئے بھی ٹورز ہو سکتے ہیں میں نے proposal دی ہے کیونکہ آپ یہاں رہیں گے تو ہمارا کام ہر چوبیس گھنٹے میں جب بھی ضرورت ہوئی آپ کی تو زیادہ ایک اویلیبیلیٹی لگے گی لوگ یہاں پہ آپ کے گیس ٹھائر سکتے ہیں آپ لیٹ نائٹ میٹنگز بھی کر سکتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے proposal دیا ہے اسکول کے لئے اینکسی کا اینکسی کا تو اسکول چلتا رہے گا اور آپ وہاں کام کرتے رہے گا سر یہ اگر اسکول کے لئے اپروون ہو جاتی ہے ہماری تو ہمیں گوہ ایسے ہی جو آپ کا فینس دیکھیں ہیں یہ فینس اسے لگا سکتے ہیں یہ سکول کے لئے یوز ہو جائے گا اس کے پیچھے جیم ہے وہ بچے یوز کریں ٹینس کورٹ ہے وہ بچے یوز کریں اور اگر ہمیں شوق ہے جیم اور ٹینس کورٹ کریں تو شام کو ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بڑھ جائے گی اس کے کالی پر یہ بیلدنگ کوئی کچھ نہیں ہے کہ اوپر تو اب ایک فنش بھی نہیں ہوا یہ سارا can be converted into school اور یہ بچوں کو ہم سمجھے کہ ایک طرح کا انسینٹیف دے سکتے ہیں کہ جو بچے ای گریڈ لائیں گے پبلک سکول کے ان کا فرید ہو رہا ہے ان کا یہاں نہیں ان کا یہاں پہ داخلہ ہو جائے گا سارا if they are performing well صحیح گورنر ہاؤس کا جو ایکچول لون ایریا ہے وہ اب ہی ہمارے پیچھے ہیں وہ یہی ہے بس یہی ہے صاحب اور جو میں آپ کو ایریا بتا رہا تھا کہ جو پنجاب کے لئے اور لہور جو گونر官ہ آپ کچھے ہوا آئی کریں وہ بہتikat ہے وہ بہت سے بہت بہت 1 an Old sum 108 acres canım صور وقت حیقت آپ پشار والے میں گئے؟ بہت خوبصورت ہے تو چارہ ہمارے گیا شکریہ امران صلیب بہت شکریہ Thank you sir Thank you very much I think it was a privilege to be here Governor صلیب Thank you sir Thank you Thank you very much Thank you for this privilege and thank you کہ آپ نے ہمارے زیادت میرے پیشار کہ اب آپ ان کے لئے کیا چیز اپن کر رہے ہیں اور ان کے کیا ایک ماتیویشن انپیشن ہونی چاہیے کہ وہ بھی ایک دن گوھن این بنے اور اس ملک کو کانٹریبیوٹ کر سکتے پاکستان زندہ بار